ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے ککوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار اور بہتی چٹ پٹی صوفی قدلیوں کی ریسیپی شیئر کروں گی لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلیئے انہیں بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں قتلیاں بنانے کے لئے میں نے برطن کو گیس پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ون تھرڈ کپ مسٹرڈ آئل ایٹ کریں گے اور آئل کو ہم گرم کر لیں گے قتلیاں مسٹرڈ آئل میں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اس لئے آپ اسے مسٹرڈ آئل میں ہی بنائیں یہ دیکھئے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین سوکھی ثابت پیلی مرچے لیکن پہلے ہم انہیں بیٹ میں سے توڑ لیں گے اس طریقے سے دیکھئے توڑ لیں گے اور اب ان تینوں مرچوں کو ہم آئل میں ڈال کر ڈارگ براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیلی مرچے نہیں ہیں تو آپ ان کی جگہ لال سوکھی لال مرچے بھی لے سکتے ہیں مرچے دیکھئے براؤن ہو گئے ہیں اب انہیں ہم نکال لیں گے اور گیس کے فلیم کو ہم بن کر دیں گے بن کرنے کے بعد ہم آئل کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر اس میں ہم زیر آئٹ کریں گے آئل دیکھئے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ون ٹی سپون زیر آئٹ کریں گے اور زیرے کو ہلکا سا ہم آئل میں چٹکھا لیں گے ابھی گیس کے فلیم میں نے آن نہیں کیا ہے اس میں ہم قتلیاں آئٹ کریں گے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے اور انہیں چھیل کر اس طریقے سے گول گول کٹ لیا ہے زیادہ پتلہ ہمیں قتلیوں کو نہیں کاٹنا ہے سارے قتلیوں کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اب گیس کے فلیم کو ہم آن کریں گے گیس کے فلیم کو آن کرنے کے بعد ہم قتلیوں کو دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے میں نے تین منٹ تک اچھی طریقے سے قتلیوں کو بھون لیا ہے اب گیس کے فلیم کو ہم میڈیم لو کریں گے اور اس میں ہم ٹاماتر ریٹ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹاماٹر لیا تھا اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے سارے ٹاماٹر کو ہم قتلیوں میں ڈال دیں گے اب ٹاماٹر کو ہم قتلیوں میں خوبچی طریقے سے ملا لیں گے اس کے فلیم کو ابھی میڈیم لو ہی رکھنا ہے ہمیں دیکھیں ملا لیا ہے اب اس میں ہم مرچ اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے اگر کٹی ہوئی لال مرچ نہیں ہے تو آپ اس میں پسی ہوئی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں نمک اپنے ڈیس کے اکورڈن ڈالیں گے اور اب گیس کے فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور ان قتلیوں کو مسالے کے ساتھ دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے آلو کو ہم جتنا بھونتے ہیں آلو اتنا ہی مزیدار بنتا ہے اس لئے آپ اسے خوب اچھی طریقے سے بھون لیں قتلیوں کو میں نے تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب گیس کے فلیم کو ہم میڈیم لو کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے مرچ جو میں نے مرچ فرائے کر کے نکالی تھی ان کو میں نے ہاستے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے ساری مرچ کو ہم قتلیوں میں ڈال دیں گے اور چار ہر امیٹ ڈالیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ انہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں اب بس گیس کے فلیم کو ہم ہائی کر کے انہیں ایک منٹ تک اور بھونیں گے یہ قتلیاں بھونتے بھونتے ہی گل جاتی ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں دیکھئے قتلیوں کو میں نے ایک منٹ تک بھون لیا ہے قتلیاں جو ہیں اچھی طریقے سے گل گئی ہیں اب گیس کے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہر ادھنیا اب ہر ادھنیوں کا بچی طریقے سے قتلیوں میں مکس کر لیں گے اگر قتلیاں نہیں گلیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلکی آج پر قتلیوں کو گلنے تک پکا لیں نمک اور میچ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہماری مزیدار اور چٹ پٹی قتلیاں تیار ہیں اب انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ قتلیاں پراتھوں کے ساتھ اور پوریوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوئی تھی دیکھا آپ نے کتنی جلدی اور کتنی مزیدار ہماری آلو کی سوکی قتلیاں تیار ہو گئی ہیں ان قتلیوں کو آپ بچوں کو پراتھے کے ساتھ لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بہت ہی اچھی لگیں گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی اس کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کراؤں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ